کہ مجھے میرے برادر انلا کی کال آگئی انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ فیس بک اوپن کریں آپ کی ویڈیو چل رہی ہے اور مجھے کافی زیادہ فون آرہے ہیں کالز آرہی ہیں میرے دوست کی کہ آپ کے بھائی کو کیا ہو گیا وہ مری گئے ہوئے تھے میں نے کہا یارو میں تو اپنی شاپ پہ ہوں اس وقت مجھے تو نہیں پتا میں نے فیس بک اوپن کی تو میرے سامنے وہ شو نہیں ہوئی پھر میں نے بھائی کو کال کی میں نے کہا وہ ویڈیو جو ہیں میرے برادر انلا ان کو میں نے کہا کہ آپ مجھے وہ ویڈیو 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 کر دیں وہ ویڈیو انہوں نے مجھے ویڈیو ویڈیو کی تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا میں نے کہا یار یہ مسئلہ کیا ہو گیا یہ کیسے ہے میں اور ہوں نویت صاحب اور ہے تو میں نے پھر وہ جو میرے دوست تھے ان کو کال کی میں نے کہا یہ ویڈیو آپ نے کہا اپلوڈ کی ہے یا کہاں بیجی ہے انہوں نے کہا جی میں نے تو ایسے گروپ میں ویڈیو بھیجی تھی کہ تاکہ لوگ جو ہے نا مدد کے لیے نکلیں وہاں پہ بہت زیادہ مشکلات ہیں کیونکہ آپ کی فیملی وہ دیکھی آئی ہے تو میں نے تو اس لیے کی تھی انہوں نے بلکہ اس کا سکرین شارٹ بھی مجھے بھیجا جو انہوں نے لکھا تھا تو اس میں انہوں نے یہی لکھا تھا کہ آپ لوگ نکلیں اور مدد کریں یہ فیملی وہاں سے مسئلہ مسائل دیکھی آئی ہے مسئلہ اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا نا اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ جتنے بھی میرے دوست تھے عزیز و قارب تھے یا جو بھی جاننے والے تھے وہ کالز پہ کالز کر رہے تھے پورا گرج کا جو موبائل کا ہے نا ہمارا وہ سب کی رنگز باجری تھی بس دو دن یہی کام چلتا رہا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا اتنی زیادہ کالز آئی ہیں میسنجر کے اوپر جن کے پاس نمبر نہیں تھا وہ میسنجر پہ رابطہ کر رہے تھے کہ بھائی آپ اپنا نمبر دیں آپ خیریت سے ہیں آپ کی ویڈیو ہم تک پہنچی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا وہ حلے والے وہ پریشان ہو گئے ان کے ساتھ ویڈیو پہنچی دوست وغیرہ جتنے بھی تھے تو بہت جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ دو دن جو ہے نا ہم نے ایسے تھے کہ جیسے قیامت نہیں ہوتی ہے